اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اٹس می کنن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تو میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردر سی ریسپی لے کر آئی ہوں آہ ہوفیلی دیکھنے والوں کے موں میں پانی آ جائے گا سردیاں ہیں اور گاجر کا حلوہ نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو یہ دیکھنے یمی سا ٹیسٹی سا دیلائٹ فول اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت حلوہ آپ لوگوں کے لیے تیار ہے دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں جی چوپر میں میں نے ساری گاجریں گریٹ کر لی تھی یہ بہت ہلفل مشین ہے سب یہ تو ضروری لے لے نا گرمیوں میں سردیوم کے لیے تو جی یہ ساری میں نے گریٹ کر لی تھی بہت اچھے سے اس کے بعد ایک چھوٹا سا پہن لیا میں نے اس کے اندر یہ تین کلو گاجر ہیں اور ان کو بہت اچھے سے گریٹ کر لیا ابھی کل باریک والی جو گریٹر ہوتی نا اس سے گریٹ کر لیا تھا تو اگر ہینڈ والی مینیولی آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو جو باریک والی اس سے ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کر لیا کریں میں نے ویسے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ شاہد سکپ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں گے ہم آہستہ سے چمچ چلاتے ہوئے اس کا ہم نے پانی ریڈیوز کرنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اتنا کہ یہ ہمارا جو یہ جتنا بھی گریٹ کیوں گاجر ہے یہ تقریبا پوری آجا یہ دیکھیں اب بیٹھنا سٹارٹ ہوگی یہ گاجر ڈھکن جو ہے وہ ڈھاپ کے آپ اس کو سلولی سلولی پکائیے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اس کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور گجریلا جو ہوتا ہے وہ دودھ میں بنتا ہے اور یہ گاجر کا حلوہ ہے اس کو ہم کمرشلی جس طرح سے بناتے ہیں اس طرح سے میں بنا رہی ہوں اور اسی میں ہم نے اسی کے پانی میں اس کو گلا لینا ہے اور اسی کے اندر جی یہ دو سو گرام کے قریب میرے پاس بالائی تھی فریش وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ کیا کام کرے گی یہ ہمیں جو دودھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ دے گی تو یہ کوئک سی ریسیپی ہے اور یہ بہت آرام سے بن جاتا ہے تقریبا گھنٹے میں اور آپ اس کو آرام سے بنا کے بلکل سلو ہیٹ پہ آپ نے اس کو بنانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی اور یہ بہت مزیدار سا بن جاتا ہے اور اس کی شکل بھی خراب نہیں ہوتی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ اوورکوک کر لیتے ہیں تو حلوہ جو ہے وہ سورک کلر سے بلیک کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ اس چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھیں کہ اس کی جو شکل ہے وہ برقرار ہے اس کا جو کلر ہے وہ اسی طرح سے رہے اور اچھا سا جو حلوہ ہے وہ بھی ریٹی ہو جائے اب ہم کیا کریں گے اس کا ڈھکن ڈھام دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے اس طرح پکنے دیں گے تاکہ جو بلائی ہے وہ اپنا گھی چھوڑ دے یہ دیکھیں آرام سے آہستہ آہستہ سے بنتے ہوئے بلائی نے اپنا گھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اب کیا ہے کہ حلوہ جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ نیچے سے لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے چمچ پروپر چلانا ہے اور اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئی ہم نے کوک کرنا ہے کہ ہمارا حلوہ نیچے نہیں لگنا چاہیے جو نیچے لگ جاتا ہے اس کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے اس کے ساتھ آہستہ میر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آہم نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراں سے پہنچ سکیں اچھے چی دعاوں میں یاد رکھا کریں اچھے چی کمنٹ دیا کریں موسم جو ہے وہ بہت خراب ہے اپنی صحت کا جو ہے وہ اچھے سے خیال رکھا کریں میری بھی وائس میں آپ کو جو ہے وہ تبدیلی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میرا بھی گلہ خراب ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو موسمی جو اثرات ہیں وہ تو جی چلتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو زندگی کا مزہ کھانے میں ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے تو اس لئے میں آپ لوگ کے لئے ریسپی اچھے سے لے کر آئیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں دو سو گرام کے قریب میں نے جو ہے وہ ڈال دی تھی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیے گا زیادہ کھاتے ہیں جب ہماری چینی کیرمل ہو جائے گی تو اس کے لئے اچھے سے ٹیسٹ لانے کے لئے میں نے اس کے اندر دو سبزیلائچی ڈالی ہیں تاکہ جو چینی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا سا ہمارے حلوے کے اندر آجائے آپ اس کا پاؤڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایسے بھی شامل کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے چمچ پروپر چلائیں گے اور اس کو بے کل نیچے نہیں لگنے دیں گے اس کے بعد اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر گھی شامل کر لیتے ہیں یہ دیسی گھی ہے اور یہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ تین کلو گاجر تھی تو دو سو گرام جو ہے وہ گھی لیا ہے آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ کہاوت ہے نا جتنا گھوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا وہی بات ہے جتنا اچھا آپ اس کے اندر سامان ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ انہینس ہوگا ہلوے کو آپ نے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ایسا نہ ہو کہ ہلوہ پکاتی رہے اور آپ ڈرامے میں لگی ہو ایسا نہیں کرنا ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا اس کو آپ نے پروپرلی چمچ چلاتے رہنا ہے اب جی دو سو گرام کے قریب تین سو گرام کے قریب بلکے میں نے اس کے اندر یہاں پہ کھوئے ڈال دیا تھا اور دو سو گرام جو ہے وہ میں نے بچا کے رکھا ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ ٹوٹل جو ہے تین کلو گاجر میں میں نے پانچ سو گرام گینے کے آدھا کلو کھویا جو ہے اس کا استعمال کی ہے آپ چاہیں تو سارا کا سارا اس پوائنٹ پر بھی شامل کر سکتی ہیں اور نہیں تو آپ جو ہے وہ آدھا بچا کے رکھ لیں اور آدھا جو اس کے اندر شامل کر دیں اور چمچ سے چلاتے ہو اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یہ جو دانے سے بندے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ہلوے میں اور یہ بہت ٹیس فل لگتے ہیں جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور موہ میں آ رہا ہوتا ہے یقین کریں ماؤتھ وارٹرنگ ڈیش ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اس پوائنٹ پر آپ اس کے اندر جتنے بھی میو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں نے صرف بلیک ریزنز کا استعمال کیا کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے اندر ڈلی ہوئی تو میں نے بلیک ریزنز لے لی تھی وہ ڈال دی تھی ہلوہ جیٹ ریڈی ہے اچھے چیدوں میں یاد رکھے گا موسیقی